کل اٹھارہ تاریخ کے دن آپ لوگ ساڑھے گیارہ بجے وغبوٹ کو آئیے ایک شہید حافظ عمران سترہ سال کے بچے کے لیے انصاف دلانے کے لیے آئیے اور غیرابات مساجدوں کے لیے آئیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج سترہ فیبری ہم لوگ دلانگانہ سٹیٹ وغبوٹ آئے ہیں درگم چیرو مسجد خطب شاہی کے سلسلے میں آئے ہیں جہاں پہ آج سے چودہ دن قبل حافظ عمران صاحب کا انتخال ہو گیا ہے وہاں پہ ان کے نہ مڈر کی نہ ان کے سوسائٹ کی صحیح سے انکوائری ہوئی ہے میں ان کے والد صاحب کے ساتھ آیا جو اس مسجد کے معظم ہیں اور ہمارے خطیب صاحب کے ساتھ آیا جو اس مسجد میں جمعے کی نماز پڑھاتے اور تمام محلے کے لوگ ہیں اور ہیدر آباد کے جو مساجدوں کی فکر کرتے وہ لوگ ہیں تو یہاں پہ آج چیئرمن صاحب سے بات ہوئی فون پہ وہ ایولیبل نہیں ہے کل کا ٹائم دیئے ہمارے کو اور ہمارے کو آپ تمام لوگوں کو یہ میسیج دینا ہے کہ کل 18 فیبری کو ساڑھے گیارہ بجے وہ پورٹ کے پاس آپ لوگ آئیے تمام غیر آباد مساجدوں کے لیے بات کریں گے اور میں حافظوں سے اماموں سے موزنوں سے خطیبوں سے یہ عالموں سے مفتیوں سے اپیل کرتا ہوں ایک حافظ کا خطل ہو گیا ہے اس کی ابھی تک انکویری نہیں ہوئی ہے مسجد حازہ مسجد میں ان کا خطل ہوا ہے ٹھیک ہے ان کا سوسائٹ بتا رہے ہیں پانی میں ڈراؤن ملکی ہے صرف پوس مارٹم ریپوسٹ پانی میں ڈراؤن ملکی آئی اور یہ والد اور ان کے پرزن اور یہ امام صاحب خطیب صاحب رہنے سے وہ مسجد آباد ہے اور اس مسجد کا راستہ منصوبہ بن بند کر دیا گیا ہے جو سوہ سالوں سے راستہ تھا اس کا راستہ بن کر دیا گیا ہے تو میں ہیدر آباد کے جو لوگ ایمانی جذبہ رکھتے ہیں اور فکر رکھتے ہیں اللہ کے گھروں کی ان سے اپیل کرتا ہوں میری آواز جہاں تک جا رہی ہے کل آپ لوگ وغبوٹ پہ آئیے ساڑھے گیارہ بجے آج تک مساجدوں کے لیے وغبوٹ پہ خود کم لوگ آئے تو میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا جتنی آپ زیادہ تیداد میں آئیں گے یا کوئی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی ہم پروٹسٹ نہیں کر رہے ہیں تو جتنی تعداد میں ہم زیادہ آئیں گے اتنا پریشر پڑیں گا چیئرمن بھی چلیں گے وغبوٹ کا عملہ بھی چلیں گا اور یہ مساجدہ الحمدللہ آباد ہوں گے میں تو میری کوشش کر رہا ہوں یہ لوگ اپنی کوشش کر رہے ہیں آپ اپنا فرزن کو اس چیز میں شہید کر دیئے تو میں آپ تمام سے بھی اپیل کروں گا کہ وغبوٹ نامپلی پارک کے سامنے ہی ہیں آپ لوگ ضرور آئیے زیادہ دور نہیں ہے تھوڑا اب ہم کو یہ چیز کرنا ہے کہ گھروں سے آپ شعور بیداری لائیے آپ لوگ ہر چیز کے لیے نکلنا ہے ڈیپینڈنٹ مت رہیے آپ کا پور آپ دیکھئے اگر آپ آکے ہیں ایک سے دو دو سے چار جمع ہو جائیں گے تو چیئرمن صاحب اوپر سے نیچے اتر گائیں گے آپ کے پاس اگر آپ تنہا جائیں گے تو آپ کو نہیں ملیں گے بھی جا دیں گے تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں چیئرمن میں کو کل کا وعدہ دیئے اگر آپ لوگا کثیر تعداد میں آئے مساجدوں میں اعلان کرائیے صاحب غیر آباد مساجدوں کے لیے کل گیارہ ساڑھے گیارہ کوئی آپ ایک پر آؤ بلکہ آپ اعلان کرائیے تو میں آپ تمام سے گزارش کر رہا ہوں خاص طور سے ہمارے علماء دین مشاقین اور وغبوٹ کے بورڈ میمبرز آپ لوگ بھی کل رہیے اگر حقیقت میں آپ وقت کی جہداد بچانا چاہتے ہیں غیر آباد مساجد کو آباد کرنا چاہتے ہیں چالیس بورڈ میمبرزیں ایک ایک جنہ ایک ایک مسجد کی ذمہ داری لے لیا آباد کرنے کی تو میں ان کو سلام کرتا ہوں اور ان کی زندگی پر غلامی کر لوں گا میں ارے تھوڑا فکر کریے اچھائی بسکٹ کھارا گھر میں نہیں ہے کہ آپ کے جب دیکھو جب میٹنگ چل رہی میٹنگ چل رہی کئی کی میٹنگ چل رہی پالاپور کی زمین ویسی چلے جاری ایک بار آکے سینئر ایڈوکیٹ نہیں اس کو اٹینڈ نہیں کر رہی میں آج تین مہینے سے کنٹینیو ہوں جد صاحب بول دیئے لاسٹ ڈیٹ دے رہا ہوں اگر نہیں ہے تو کیس ڈسمس کر دے تو بول رہی بلغم پیٹ کی زمین ہر جگہ کی زمین ایسا چلے جاری میرے بھائی جو لوگ واقع درد رکھتے ہیں آئیے ہم پورے مل کے یہ کوئی پارٹی کا کام نہیں ہے یہ آخرت کا کام ہے اللہ کا گھر ہم بنا تو نہیں سکتے اللہ کا گھر بنانے کے لیے کافی جائز پیسے ہونا ہے شہر میں پیسے والے ہیں ان سے پوچھئے کیوں نے بنا سکتے یہاں تک کہ جو دو دو لاکی چار چار لاکی شیروانی پینتے ایک پھتر نہیں بھی شا سکتے مسجد میں کیونکہ ان کا پیسہ جائز نہیں ہے لہٰذا میں اپیل کر رہا ہوں جو ہمارے مساجد ہے جس کے انتظامات کے پیسے ہیں ہر چیز ہے وقت بوٹ کو اسی لیے آؤ بل رو میں بچوں کی ایڈیوکیشن سے لے کے ختنا کے پیسے موتا کے پیسے کفن دفن کے پیسے شادیوں کے پیسے دواخانوں کے پیسے ہر چیز یتیموں کے پیسے یتیموں کے لیے اگر آپ صحیح کام کریں گے تو یتیمہ روز مرغ مسلم کائیں گے آئی پی ایس آئی ایس آفیسر بنیں گے ان کے لیے کوئی چیز کی ضرورت آپ کو نہیں ہے کتہ ان کے لیے بھی فنڈز ہے مدینہ بلڈنگ کا ہے کافی ہے کافی ایسے چیزیں ہیں یہاں تک کہ منچہ ہے وقت خطنا کا ہے بل رو میں ہمارے بچوں کی خطنا بھی فری ہو سکتی ایڈیوکیشن فری ہو سکتا لیکن اس کے لیے آپ کو آنا چاہیے دن با دن دن با دن دن با دن وفق کی جائدات لٹتے جا رہی ہے سب لوگ غلط فہمی میں ہیں آگ بن کر کے بات کرنے والے بھی اندھے ہو چکے ہیں تو میں آپ لوگوں کو اپیل کر رہا ہوں کہ کل اٹھارہ تاریخ کے دن آپ لوگ ساڑھے گیارہ بجے وغبوٹ کو آئیے ایک شہید حافظ عمران سترہ سال کے بچے کے لیے انصاف دلانے کے لیے آئیے اور غیرابات مساجدوں کے لیے آئیے شکریہ اسلام علیکم موسیقی